اسلام علیکم فرینڈز میں مسیز علی فرام کراچی کیسے ہم سب لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب سے خیر و آفیت کا معاملہ کرے آج جو ہے میں اپنے بہت ساری سیٹ خرید کے لائی ہوں اور گرمیاں شروع ہو چکی ہیں ویسے تو سیٹ لگ چکے ہیں اور گرمیوں کے جو سبزیاں ان کے لیکن ابھی بھی آپ بہت آرام سے لگا سکتے ہیں کافی ٹائم ہوتا ہے گرمیاں زیادہ لانگ آتی ہیں پاکستان میں تو جو ہے اس میں سیٹ بھی بہت اچھے سے جو گرمیوں کے وہ لگ جاتے ہیں اب سب سے بڑی بات ہی آ جاتی ہے کہ جو ہم سیٹ لے کر آتے ہیں گروہ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے کہ سیٹ جرمنیٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا اور جب بعض اوقات جرمنیٹ ہو بھی جائے تو پودا اچھا نہیں ہوتا یعنی ان میں طاقت نہیں ہوتی ہو اور اگر پودا بھی اچھا آپ گروہ کر لیں اس میں آپ خواد وارڈ ڈال لیں تو کیا ہوتا ہے کہ فروٹنگ بہت اچھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اکثر جو مجھے کمپلین ہو رہی ہوتی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فروٹ نہیں لگ رہا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہے فلاور ڈراؤپ ہو رہا ہے اگر فلاور بھی ڈراؤپ نہیں ہو رہا تو فروٹ چھوٹا چھوٹا سا لگ رہا ہے تو وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیچ کی کوالیٹی کیسی ہے آپ کا جو سیڈ آپ لے کے آ رہے ہیں اور کہاں سے کس کوالیٹی کا سیڈ لے کے آ رہے ہیں تو سیڈ ہمیشہ کسی اچھی جگہ سے لیں اور میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب میں لوکل نرسری وغیرہ سے سیڈ لے کے آتی تھی لگاتی تھی تو اکثر تو جرمنیٹ ہی نہیں ہوتا اور جرمنیٹ ہو جائے تو پھر جو ہے فروٹنگ اچھی نہیں کر رہا ہوتا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے پاس جو لگے ہوئے لوکل نرسریز کے تو پھر کہاں سے ہم سیڈ لیں اس کے لیے جو ہے جو سبزیاں گرو کرتے ہیں اس کے سیڈ جو سب سے بیسٹ ملتے ہیں وہ آپ کو آپ کی سبزی منڈی سے ملیں گے جس طرح آپ کے ایریے میں لوکل سبزی منڈی ہوتی ہے وہاں پر آپ جائیں وہاں پر لازمی ایسی شاپس ہوتی ہیں جو کہ سیڈ پروائیٹ کرتی ہیں وہاں سے آپ وہ سیڈ لیں اور ان کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے جب ہم نے اس کو گرو کیا تو بہت اچھا ہمیں ریزلٹ ملا اسی طرح جو ہے اس دفعہ بھی میں نے جو ہے یہ کراچی کی جو نیو سبزی منڈی ہے اس میں سے جو ہے آپ جیسے سبزی منڈی میں داخل ہوں سبزی والی سبزی منڈی جو ہے اس میں آپ جو ہے لیفٹ سائٹ پر شاپس ہیں وہاں پر آپ کو بہت ایزی لی جو ہے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی روپیز کا جو ہے یہ اتنے سارے سیڈ اگر آپ لوکلی یہاں پر نرسری وغیرہ سے لے کے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دس بیس سیڈ ہوتے ہیں زیادہ سیڈ نہیں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سارے سیڈ ہیں آپ یہ دیکھیں ٹوئنٹی روپیز میں کتنے زیادہ یہ بینگن کے سیڈ ہیں میرے پاس یہ جو ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ کھیرے کے سیڈ لے کے آئی ہوں یہ میں خربوزے کے سیڈ لے کے آئی ہوں یہ میں ککڑی کے لے کے آئی ہوں اور میں سب سیڈز دکھاتی ہوں یہ میرے پاس بینگن کے سیڈز ہیں یہ مرچی کے لے کے آئی ہوں ٹومیٹوز کے مل جاتے ہیں یہ بھنڈی کے سیڈے ہیں اور یہ میرے وارٹر میلن کے ہیں اور یہ جو ہے یہ میرے کس چیز کے سیڈز ہیں ان میں سے ایک وارٹر میلن ہے اور یہ دوسرا جو ہے وہ ریج کارج جس کو بلیک والی وہ تو رہی کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت اچھا ریزلٹ بھی آپ کو دیتے ہیں تو جو ہے اب ہم میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسے ہم چیک کریں کہ بھائی کے اچھا ہے یعنی دوسری بات ہے سیڈز جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو ایف ون گریٹ کہہ کر لیا کریں یعنی ہمیں ایف ون گریٹ کے لیے ہیں ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو چیک کیسے کریں کہ بھائی ہمارا سیڈ صحیح ہے یعنی جرمنیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک سیمپل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی والا یعنی پانی میں ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو بھی سیڈ آپ نے گروہ کرنے ہیں جیسے یہ میرے پاس ہے بھنڈی کے ٹھیک ہے تو کراچی میں تو جو ہے ویسے نورملی گروہ نہیں کرتے لوگ لیکن یہ جو بھارو بھارو ہے اندر آپ کو پتہ ہے ملین ندی میں گروہ کرتے ہیں وہ سب سیڈ یہیں سے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ریزلٹ ان کا کتنا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے یہ میں نے اس کو نکال دیا اب میں تھوڑے سے اس میں ڈالتی ہوں اگر آپ اس کو جو ہے اس کو آپ نے یوں پانی میں ڈال دینا ہے اور تھوڑی دیر چھوڑ دینا ہے ففٹین منٹس ففٹین منٹس کے بعد دیکھنا ہے جو سیڈ آپ کے نیچے ڈاؤن بیٹ جائیں گے وہ ہمارے صحیح ہوں گے اور جو سیڈ اوپر جو ہے وہ جس طرح یہ فلوٹ کر رہے ہیں اگر فلوٹ کر رہے ہیں تو یہ سیڈ جو ہے وہ خراب ہوں گے لیکن آپ نے ففٹین منٹس اکلیس اس کو چھوڑنا ہے تو ففٹین منٹس کے بعد دیکھتے ہیں جی تو ففٹین منٹس گزر گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سیڈ جو ہے وہ یہ نیچے پانی میں بیٹ گئے ہیں اور یہ جو تمام سیڈ جو ہے وہ پانی میں نیچے سنگ کر گئے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ جرمنیٹ کر جائیں گے اور یہ بہتکل صحیح سیڈ ہیں اسی طرح یہ دیکھیں کھیرے کی سیڈز تھے وہ میں نے جو ہے اس طرح پانی میں ڈالے تو دیکھیں تھوڑی سے فلوٹ کی ہیں باقی سب بیٹ گئے ہیں اسی طرح یہ بینگن کے تھے اور یہ بھی دے گئے ہیں اس میں کچھ زیادہ اوپر رہ گئے ہیں اور کونٹیٹی کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں بہت سارے نیچے بیٹ بھی گئے تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کہ جو نیچے سیڈز جو سنگ کر جائیں وہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وہ جرمنیٹ کرتے ہیں اور ان کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے اور جو فلوٹ کر جائیں ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ سپراؤٹ نہیں کرتے ہیں جرمنیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اوپر رہ جاتے ہیں ان کو بھی ضائع مت کریں اس کو کسی علیدہ جگہ پر علیدہ پورٹ میں ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے بھی جرمنیٹ کر جائیں لیکن یہ ایک کومن ٹیسٹ کلاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیڈ کے اوپر انہوں نے کوٹنگ کیوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ فلوٹ کر جاتا ہے تو وہ صحیح سیڈ ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے کسی کے اوپر اس کے اوپر کوٹنگ تھی لیکن اس میں دیکھیں زیادہ تر نیچے بیٹھ گئے اس کا مطلب جو اوپر ہیں وہ خراب ہیں تو وہ آپ نے ہٹا دینے ہیں اس طرح آپ نے یہ سائٹ سے یہ جس طرح دو چارے ہی اس کو میں ہٹا دوں گے اور باقی سیڈ جو ہے وہ آپ گرو کریں انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور کراچی میں بھی گرو ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے سے جی تو دیکھیں یہ جو میں نے سیڈ سوک کیے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالے تھے سپراؤٹ کر گئے ہیں یہ والے بھی دیکھیں کتنے اچھے سے سپراؤٹ کر رہے ہیں ابھی کچھ نکل گئے ہیں کچھ نکل رہے ہیں یہاں میں نے کھیرے کے ڈالے تھے اور یہ دیکھیں یہ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ سیڈز ہوتے ہیں وہ جلدی جرمنیٹ کر جاتے ہیں کچھ سیڈز ہوتے ہیں وہ دیر سے جرمنیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بینگن کے ابھی نہیں کیے ہیں اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے گھر کے مرچی اور گھر کا شملا مرچی اس سے میں نے یہ گرو کیا ہے اور اس میں دیکھیں سپراؤٹ کم ہوئے ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ